اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصب حلال کے متعلق مسائل اصلاح شرعہ میں بیئے کی معنی یہ ہے کہ دو شخصوں کا باہم مال کو مال سے ایک مقصود صورت کے ساتھ تبادلہ کرنا بیئے کبھی کول سے ہوتی ہے اور کبھی فال سے اگر کول سے ہو تو اس کے ارکان اجابہ قبول ہیں مثلا ایک نے کہا میں نے بیچا دوسرے نے کہا میں نے خریدا اور فال سے ہو تو چیز کا لے لینا اور دے دینا اس کے ارکان ہیں اور یہ فال اجابہ قبول کے قائم مقام ہو جاتا ہے مثلا ترکاری وغیرہ کی گھڑیاں بنا کر اکثر بیچنے والے رکھ لیتے ہیں اور ظاہر کر دیتے ہیں کہ آنے آنے یا مثلا دو دو آنے کی گھڑی ہے کھریدار آتا ہے مکررہ پیسے ڈال دیتا ہے اور ایک گھڑی اٹھا لیتا ہے طرف انباہم کوئی بات نہیں کرتے مگر دونوں کے فال اجاب قبول کے قائم مقام شمار ہوتے ہیں شریعت میں اس قسم کی بیئے کو بیئے تعایتی کہتے ہیں عامہ کتب یہ ضروری نہیں کہ کھریدنا اور بیچنا ہی کہیں تو بی ہو ورنہ نہ ہو بلکہ یہ مطلب اگر دوسرے الفاظ سے ادا ہوتا تب بھی بی ہو سکتی ہے مثلا دکاندار نے اچھنے پر کسی چیز کے دس روپے بتائے اس نے کہا دس روپے اس نے کہا آٹھ روپے اس نے جواب دیا لے لو بی ہو گئی عالم گیری جو چیز موجود ہی نہ ہو بلکہ اس کے موجود نہ ہونے کا اندیشہ ہو اس کی بیئے نہیں ہو سکتی مثلا تھن میں جو دودھ ہے اس کی بیئے ناجائز ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں دودھ نہ ہو عامہ کتب جو چیز بیچی یا کھری دی جائے اس کی قیمت صاف صاف اس طرح معلوم ہو کہ نزہ اور جھگڑا بکھیڑا نہ پڑے اور اگر بات مجہول یعنی گول مول رہی کہ نزہ ہو سکتا ہے تو بھی یہ صحیح نہیں مثلا اس ریوڑ میں سے ایک بکری بیچی اور یہ معلوم نہیں کہ کونسی بیچی یا کہا میں نے اس چیز کو واجبی قیمت میں بیچا یا خریدار نے کہا کہ جو کچھ میری مٹھی میں ہے اس کے بدلے میں فلان چیز خریدی اور معلوم نہیں کہ مٹھی میں کیا ہے تو یہ بھی درست نہیں آما کتب ایک شخص نے کہا یہ سامان لے جاؤ اور اس کے متعلق آج گور کر لو اگر تم کو پسند ہو تو ایک ہزار کو ہے دوسرا اسے لے گیا بھی جائز ہو گئی کھانیا دکانداروں کے ہاں سے خرچ کے لیے چیزیں منگوا لی جاتی ہیں اور خرچ کر ڈالنے کے بعد قیمت کا حساب ہوتا ہے ایسا کرنا جائز ہے در مختار بائے بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا ان دونوں کے یہ حق حاصل ہیں کہ وہ قطعی طور پر بھی نہ کریں بلکہ اقد میں یعنی بیچتے خریدتے وقت یہ شرط کر دیں کہ اگر منظور نہ ہو یا چیز پسند نہ آئی تو بھی یہ باقی نہ رہے گی اسے خیار شرط کہتے ہیں اور اس کی ضرورت طرفین کو ہوا کرتی ہے کیونکہ کبھی بائے اپنی نواقفی سے کم داموں میں چیز بیچ دیتا ہے یا مشتری اپنی نادانی سے زیادہ داموں میں خرید لیتا ہے یا چیز کی اس سے شناخت نہیں ہے ضرورت ہے کہ دوسرے سے مشورہ کر کے صحیح رائے قائم کرے اور اگر اس وقت نہ خریدے تو چیز جاتی رہے گی یا بائے کو اندیشہ ہے کہ گاہک ہاتھ سے نکل جائے گا اسی صورت میں شرعہ متحرہ نے دونوں کو یہ موقع دیا کہ گور کر لیں اگر نہ منظور ہو تو خیار کی بنا پر بے کو نہ منظور کر دیں بہار شریعت بے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپ ڈیٹس کے لئے بے لائکن کریں